ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ٹوڈی ویڈ اقبال شاہد ہوسٹڈ بائی لینا مظفر میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین دو اپریل کا دن بڑا اہم ہے اپنی نویت کے مطابق کیونکہ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات دو اپریل کو ہونے جا رہے ہیں اور اس پہ تیس نشستوں پہ انتخاب ہوگا جبکہ اٹھارہ لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اقبال شاہد صاحب سے جانتے ہیں کہ سر اس کا کیا پروسس ہوتا ہے دیکھنے والوں کو بتائیں اور کیا رائے رکھتے ہیں آپ اپنی اس سینٹ کے دو اپریل کو ہونے والے انتخابات پر بہت شکریہ پہلے تو مجھے یہ شک تھا کہ یہ فرسٹ اپریل کو یہ اجلاس ہوگا لیکن پھر یہ ہے کہ غالبا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ فرسٹ اپریل فول بھی ہوتا ہے اس لئے دو اپریل کو نے رکھا آپ دیکھیں نا کہ سینٹ جو ملک کی بہدت کی مضبوط ترین امارت ہے اس کو بھی ہم نے ایک تماشہ بنایا ہوا ہے کہ اس وقت جو نیشنل سمبلی ہے اس کو اب ادھوری نیشنل سمبلی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون ابھی بھی متنازہ ہیں اور جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ اور ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ نئے سینٹ کے ممبرز کو منتخب کریں گے اور اس طرح چاروں صوبائے سمبلیاں اپنے اپنے طور پر جتنا جتنا کوٹا ہے وہ اپنے اپنے سینٹر منتخب کریں گے سینٹ ایک ایسا دار ہے جو پورے پاکستان میں ایکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پنجاب میں نیشنل سمبلی کی زیادہ سیٹے ہیں بلو جسر میں بہت تھوڑی ہیں سکسٹی فائیو ہیں اور سندھ میں کم ہیں اور کے پی کے میں ہیں تو اس میں نمائندگی یہ اقصہ ہوتی ہے یہ اقصہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی صوبہ اپنی عددی اکثریہ سے کوئی ایسی قانون سازی کرنے پر اتر آئے میل آفا ڈیٹینشن کرے اپنی ذاتی مفادات کو مدنظر رکھے تو سینٹ کی اپروول اس کے لیے جب جائے تو وہ سارے ممبر سارے صوبوں کے ایکل ہوں گے تاکہ اس پر مین ڈیویٹ ہو سکے اور اگر وہ نوائن نیشنل کاز درست ہے تو پھر وہ آئین مکمل طور پر وہ قانون بن جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ابھی جو پی ٹی آئی کا بلہ چھیننے کے بعد ازاد ازاد امیدواران جو سنی اتحاد میں شامل ہوئے تھے ان کو ان کو جو ان کی یعنی ازاد امیدواران کی جو مختص سیٹیں تھیں جو ان کو ایز ایک اوٹا ملنی تھی وہ نہیں دی گئیں بلکہ یہ پاکستان میں یہ ہے کہ وحدت کو مضبوط کرنا بڑا ضروری تھا لیکن یہاں بھی ہم نے اپنے ذاتی اقتدار اور لالج کو آگے رکھا اور پھر یہ ہے کہ ایسا ایسا طریقہ استعمال کیا کہ سینٹ وجود میں آ جائے سینٹ وجود میں آنے کے بعد اگر کسی عدالت میں یا ٹریبونل میں اکثریت ممبر جو ہیں اس میں پورٹی فائی والے کام یاب ہو جاتے ہیں پورٹی سیون والے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ جو اس وقت سینٹر منتخب ہو جائیں گے ان کی جو سیلیکشن ہے یا منتخب ہونے پر ایک سوال یا نشان موجود رہے گا سب سے اہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے کے پی کے میں کے پی کے میں جو سنی اتحاد کی سیٹیں تھیں جن کو سپورٹیڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے تو ان کو سیٹیں نہیں دی گئیں کیونکہ ان کے پاس نشان نہیں تھا پھر سنی اتحاد نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن بہرحال اس الیکشن کمیشہ پاکستان بادشاہ ہے انہوں نے پھر ان کو سیٹیں نہیں دیں اور دوسری پارٹی انہیں یہ ہے کمال مربانی کی وہاں ہرنا کی سیاسی طور پر یہ سب سے چھوٹا اور کمزورترین اور ناکس یعنی خواہش تھی کہ یہ سیٹیں ہمیں دے دی جائیں اور پھر الیکشن کمیشہ پاکستان نے بڑا فشف رو بھی سے اس سیٹیں ان کو دینے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اب یہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا اس میں سپریم گارڈا پاکستان میں اس وقت کیس داخل کر دیا گیا ہے کیونکہ گورنر صاحب نے جب وہ بلاتے ہیں اجلاس تو ان میں جو سپیکر ہیں وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی ایچ پورٹڈ ہیں اور وزیراعلا بھی وہاں کے پی کے میں پی ٹی ای کے ہیں تو انہوں نے ان کے حلف کے اوپر بقیادہ طور پر ایک زد بنائی ہے کہ ہم حلف کو نہیں آنے دے گی اگر حلف نہیں ہوتا تو وہاں کی بھی جو سیٹیں ہیں سینٹ کی ان میں الیکشن نہیں ہو سکتا الیکشن ملت بھی ہو جاتے ہیں جو میرا اندیش ہے کہ ہو جائیں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ پھر سینٹ مکمل ہوگی یا کویسٹینیبل نہیں رہے گی اب اس وقت جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں ایک کہتے ہیں جو جو دھانسو گروپ ہے کہ ہوتا ہے تو ہونے دو نو بند ہیں تب بھی کوئی دس بند ہیں تب بھی کوئی نہیں اس کو دھانسو گروپ کہتے ہیں کہ اپنے الوچتال کے بعد ہم نے آگے بڑھ ہی جانا ہے چاہے ملک کی چولیں ہی لے جائیں یعنی بے سبرہ پن کی تحاییہ سے ہے کہ ان کو چاہیے جو پریشر ہے بلٹ کریں کوٹس کے اوپر اور ٹریبنال کے اوپر وہ جلدی فیصلہ کریں جس کے حق میں بھی مرضی کرتے ہیں اس کے بعد لاسٹ جانی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اپاکستان بھی جلدی ایک ہفتے میں فیصلہ کر دیں اگر تو وہ ٹھیک ہے تو اب بھی فیصلہ قبول کرنا چاہیے اگر وہ درست ہے اور نئے لوگ آگے آ جاتے ہیں جیسے لاہور میں ایک سوٹھائی کا پڑا پڑا ہوگا ہے پر ایک ون تھرڈی کا بھی ہے اس طرح مخصوص علاقوں میں یعنی ایسی ایسی یہاں گلتیاں کی گئے ہیں ایک سوٹھارہ بوٹ ہیں تو یارہ سوٹھارہ کر دی گئے ہیں پھر نیچے جب ٹوٹل لگایا گیا ہے تو یہاں گلتی ہوگی جس طرح کے آدمی کوئی چوری کرتا ہے تو بھاگتے ہوئے کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے اب یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے آئین ہی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کی پی کے اسمبلی میں اگر حلف نہیں ہوتا اور دو اپریال کو الیکشن سینٹ کے ہو جاتے ہیں تو یہ ادھورا سینٹ ہوگا اور پھر جس طرح ادھوری اسمبلی کو بھی کچھ لوگ ادھوری اسمبلی کہتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ 48 سینٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں پہلے سینٹر کی مدت ہوتی تھی پانچ سار آلموسٹ وہ اسمبلی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی تھی نئی اسمبلی آتی تھی اور وہ اس وقت پاکستان میں آئینی بہران ہے گیارہ مارچ جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ تھی نو مارچ کو سارے سینٹر اپنے مدت پوری کر چکے اور اس کو ریٹائر کہا جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ 48 جو میمبر ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں سینٹر اس وقت معتل ہے اور کسی بھی ملک میں سینٹر معتل نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ حکومت آتی رہتی ہے حکومت جاتی رہتی ہے اگر ڈکٹیٹرشپ بھی میں بھی ہو اسمبلیاں نہ بھی ہو تو سینٹر برقرار رہتی ہے فینڈک اتحاد کی علامت ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے 48 سیٹوں میں سے جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ 29 سو جنرل سیٹیں ہیں جو سارے صوبوں میں ہیں زیادہ ہے بلوچستان اور سندھ میں ہیں آٹھ خواہ تین کی ہیں نو ٹیکنو کریٹس کی ہیں یہ بنتی ہیں فورٹی سیک اور دو غیر مسلم کی ہیں ان میں جو آگے کوٹا ہے وہ ہے اس طریقے سے کہ جو فیڈل کیپیٹل ہے اس میں دو سیٹیں رکھیں ہیں پہلے ایک ہوتے تھے ایک ڈائریکٹ یعنی وہاں امن ہوتا ہی ہے ایک تھا آمت اور باب تو دو ہو گئے ہیں اب دو امن ہوں گے اور دو سینٹر ہوں گے جنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ووٹ سے سینٹر بن سکتا ہے اور سندھ میں جو ہے وہ ہیں ٹیکنو کریٹس کی دو ہیں اور خواہتین کی دو ہیں اور سندھ میں ساتھ ہیں جو جنرل سیٹس کہتے ہیں اس طرح خیبر وختونخواہ میں بھی ساتھ جنرل ہیں دو خواہتین نے ان کی ہیں دو ٹیکنو کریٹس ہیں اب اس طرح کچھ سے لوگ جو ہیں وہ تقریباً کافی ستاراً ٹھاراں جو ہیں وہ ان اپوز ہو گئے ہیں وہ درست ہے کیونکہ عام طور پر اسمبلیوں میں ایٹس کی ریشو ہوتی ہے پنجاب میں کافی زیادہ میمبر ہوں تو ایک سینٹر بنتا ہے بلوچستان میں سکسٹی فائیو تو دیرڑ کو بن جاتا ہے دیرڑ دو بن جاتے ہیں اس طرح سندھ کی اور ریشو ہے بلوچستان اپنا کے پی کے اور ریشو ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے وائزلی فیصلے اب بھی نہیں کر لے کیا یہ تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشرا پاکستان تا وقتے کے تا وقتے کے یہ جگہوں کے اوپر صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا سپریم کورٹہ پاکستان میں جو کیس ہے الیکشن جو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نہیں وہ مان لیتا پھر الیکشن کمیشنرا پاکستان تو خیر اس طرح تو مانتا ہے نہیں اوپر سے اگر آرڈر آئے گا تو شہر فری بھی مانیں یا نہ مانیں وہ بادشاہ قسم کا میکمہ ہے یعنی آئین ہی ہے اس کو تحفظ اصل ہے وہ کہتا ہے جو کرنا جو کر لو اب صورتحال اس پر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ پہلے یہ فیصلہ کریں اور رہ گی آئین کی بات اب یہ ایک آپ دیکھیں گے آج ٹی وی کے اوپر جب یہ بات سن رہی ہیں تو ہمارے دو گروپ میڈیا میں ہیں وہ انہوں نے شہپا ڈالا ہوگا کہ آئینی جی خلاہ ورزی ہو رہی ہے اور بھئی آپ اکل کے اندوز جس وقت یہ تین مہینے میں الیکشن کروانے تھے انٹیارم گورنمنٹ میں آپ سوئے رہے پہنگ پیئے کہ پورا تو سال ور نکال گئے جو آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے تین مہینے کے بعد مرضی سے انہوں نے اپنے چاچے مام وزیر بنائے چھوٹے سے روٹے لڑکے بنائے میراج بھی یہ دعویٰ اگر آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے ان وزیروں کے نام بتا دیں کہ کون کون سے پتہ ہی نہیں کوئی بیک گرونڈ ہی کوئی نہیں کسی کا بیٹا ہے کسی کا پتیجہ ہے کسی کی بیٹی ہے وہ وزارت میں آرام سے سال میں کر کے اپنے گھروں کو جا چکے کوئی آنسیربل نہیں ہے جب وہ اتنی آپ سمجھ لو نیشنل انٹریسٹ نیشنل انٹریسٹ میں جب آپ سال نکال سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ تھوڑا پینڈنگ کریں پینڈنگ کریں اور سینٹ کو ایک بابکار اور بہترین ادارے کے طور پر پاکستانی عوام کی نمائندگی کے لیے رہنے دیں تاکہ اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹیالیوین کے جو لوگ انیلسٹ ہوتے ہیں ان کی چیزیں یا تنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ بقیدہ اس پر سٹیڈی کرتے ہیں اس پر گلور کرتے ہیں ان کے اوپر بقیدہ بیس و مباسہ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچتے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں بھی ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے جس کو بنانا ہے وہ بنا دیں گے اور بنا کسی کو دیں گے اب دو میمین لوگ ہیں اب مجھے بتائیے کہ فیصل وابڈا سوائے اس کے کہ جو جا پی ٹی اے کی دور میں یشی کرتا رہا ہے اس کے بعد وہ بن گیا ہے نجومی آج وہ ہر چینل کے اوپر ہوتا ہے جی کال کو یہ ہو جائے گا فلانا پکڑا جائے گا یہ تین مینے پوری کرے گی یہ چھے مینے پوری کرے گی وہ فلان ملک سے بھاگ جائے گا اب یہاں دمان دمستگر اندر ہوگا وہ ایک پاکسن کا دانہ بنا اور اس پر میں ایک تھوڑا سے شیر یاد آگیا ہے وہ میں ضرور سنانے چاہتا ہوں علینا ضرور سن وہ یہ ہے کہ ٹوٹ دا ٹوٹ دا ٹوٹ گیا چھپر ٹوٹ دا ٹوٹ گیا چھپر تیلاں رہ گیاں کاننے رہ گئے ان پیو دادے دا نانے نہیں کوئی ان مامے رہ گئے تین نانے رہ گئے اور اکلاں دا وہ کال پہ آگیا کہ اے ہو جائے پھر دانے رہ گئے کیا بات ہے اب صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اسے ٹیلیوین پر آکے انہا کوئی بیک گراؤنڈ ہے صرف پیسہ ہاں آل باتا پیسہ بڑا ہے اور آج بھی ایک جگہ بہت بڑے ایک بیوروکریٹ آفیس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ڈویوین کا سب سے بڑا وہاں بات ہو رہی تھی کہ منی جو ہے پیسہ پیسہ ہے کسی جس کے بعد ڈاکو کے ہاتھ میں آ جائے چور کے ہاتھ میں آ جائے لینڈ گرابر کے ہاتھ میں آ جائے بدماش کے ہاتھ میں آ جائے بس وہ چیز ہے کہ بزار مصر میں دیکھا ہے دولت کو تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں باقی مسائل جائیں جہنم میں اور یہ ہے کہ ہم نے سینٹ کو بنا کر چھوڑنا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے سر ایک اور بڑا ہامشو ہے گدا گری نے پورے پاکستان کو پاکستانی عوام کو جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لیا ہوئے اس پہ آپ کیا رائے دیں گے کافی عرصے سے اس پہ کام بھی ہوتا ہے لیکن پھر بیچ میں آرگنائزیشنز جو کام کری ہوتی ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں ایک بڑا ہی اہامشو ہے اور کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ بڑا کام ہوتا تھا لیکن اب یہ ڈے بڑے بڑا واسٹ ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ آپ کا رکنا بھی محال ہوا ہوتا ہے کسی بھی جگہ آپ رک جائیں تو آپ کو اتنے لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں کہ اس کا کوئی پرسانے حال جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ کہا جائے کہ پاکستان میں فقیروں نے پاکستان کے عوام کے زندگی جیرن کی ہوئی ہے ایسی ہے اچھا اس پر پہلے بھی کوئی کام نہیں ہوا جس سے ستر پنچ ستر سال تو ہم بار بار اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں کوئی قانون سا دینی نہیں ہوئے اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ غریب ہیں اور سوالی ہے اور یہ فقیر ہے یہ دستک دیتا ہے ایسی دینا چاہیے ان کا اپنا پوائنٹ ہے کیا مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسلام کو نہیں مانتے مانتے ہیں مانگ داگری کیوں نہیں ہے یعنی سٹیٹ کا یہ نہیں ہے مقصد کہ آپ لوگوں کو شتر بیر مہار لوگوں کو مانگنے والا بنا دیں اور اس کو اس طرح پرافٹیبل طریقے سے اس کو انڈسٹری کے طور پر برا دیں اس وقت لاہور میں کراچی میں فقیر ہوئے فقیر ٹھیکے پر ملتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے گربار ہے دیفنس میں کوٹھی ہیں لیں جنہاں کسی پر سو فقیر ہے کسی پر پانچ سو فقیر ہے کسی پر پندرہ فقیر ہیں اور وہ بقیادہ کاروبار ہے صبح ہوں شوڑ آتے ہیں اور فقیر بھی جو ہیں وہ کٹیگری بائیز ہیں اے پلس ہے اے ہے بی ہے سی ہے دی ہے اور پھر انہوں نے مختصر علاقوں کے بھی ریٹس مکر رہے ہیں دیفنس ہے گارڈن ٹاؤن ہے بی اچھے ہے فردوس مارکٹ کے چوک ہے لیبرٹی ہے اور کراچی میں اس طرح مسلم بڑے بڑے پہنشی اریاز ہیں پشاور ہے کوئٹا پشاور بہت کام ہے اس لیے کہ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے غیرت والے لوگ ہیں سر ایک آپ کے جو سگنل ہے نا وہ ان کا بڑا اہم مرکز ہے بلکہ لہور کا کسی ایک اہم پوائنٹ کا سگنل خراب بھی تھا پھر انہوں نے آپس میں کانٹریبوشن کر کے وہ سگنل ٹھیک کرا دیا فردوس مارکٹ مجھے پتہ ہے فردوس مارکٹ کا جو سگنل خراب ہو گیا تھا تو وہ پیچھے پیسے نہیں آئے یعنی ادارہ نہیں کیا تو انہوں نے کٹھا کر رہے کیونکہ گاڑیوں رکتی نہیں تھیں وہ وہاں ریفلیکٹ کرتا رہتا تھا سر یہ تو ایک اچھا اقدام ہوا نا ان کا ویسے نہیں ان کا یہ تھا کہ رکتے نہیں تھے اچھا اب یہ صورتحال ہے کہ اس کو بیماری تو یہ ہے اور آپ اندازہ کریں گے میں بالکل آپ جس نے ٹیسٹ کرنا جا کے دیکھ رہا ہے کہ آپ اس وقت بھائی بلاک ٹی اچھے چلے جائیں کسی مہین مار کے چلے جائیں اور جہاں شیدان یا اس قسم کی بڑی دکانیں ہوں گی وہ اندر جو برگر کھا رہے ہوں گے اور بار جو لگ کھا رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے وہ عام پچیس تیس بارہ ملازم تو نہیں ہے جو فقیر کھا رہے ہوں گے بارہ بارہ بچے ہیں ایک ریڈی بنائی ہوئے آگے یہ موٹر سکر لگایا ہے وہ اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو راستے پیپا ملے گاڑی کوئی اینٹ ملے کوئی کسی کا کوئی کرسی بار پڑی وہ میرے وہ بھی ساتھ لیا جلتے ہیں اب یہ کیا کیا جائے یہ میرے پاس بہترین ایک اس کا سلوشن آج سے نہیں نائنٹی ایٹی ایٹ میں جب میں لہو رہا تھا اس وقت الحمدللہ میں ہم یہ سابان کے ساتھ کسی پوزیشن پر کام بھی کر رہا تو الحمدلہ ہمیں بہت زیادہ پہلی دفعہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں دو چیزوں کے اوپر میرا ہمیشہ رہا ہے کہ کامت میں کئی داروں میں میرا رہا ہے کہ یہ دو دارے مجھے دونوں میں سے یا ایک کوئی مجھے دے دیا جائے تو میں ثابت کر دوں گا کہ اس کو کیسے چلانا ہے مثلا آپ گدا گری آج جب بات کر لیتے ہیں مجھے بتائیے کہ گدا گری جو ہے یہ اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہے روٹی نہیں ہے غربت ہے یہی ہے نا اب صورتحال کیا ہے صورتحال آپ کے پاس بنا بنایا انفرسٹکچر موجود ہے یہ ایک تو یہ کارپوریشنڈ ہے جن کو صفائی کے لیے بندے چاہیے مختلف ویسٹیج کے لیے بندے چاہیے آپ ان میں جو صحیح سیت مند فقیر ہیں ان سب کو پکڑے اور ان میں بھرتی کریں اور ان سے کام لیں اور تنہا ان کی عادی رکھیں چھے مینے سے سال سے پہلے بھاگ رہے ہیں ندین کو اور بقیاد انہوں کو منیٹر کریں ان کی کاؤنسلنگ کریں تاکہ ہو سکتا سال سے بینے بعد وہ اس زندگی کے بھی عادی ہو جائے دوسرا طبقہ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے جو فارم آسید ہیں سٹیٹ لینڈ ہے بڑے بڑی فیکٹیز ہیں جہاں یعنی لیبر جو ہے وہ مختلف قسم کی لیبر ہے کوئی صفائی والی ہے کوئی انٹے بنا رہا ہے کوئی پرائی کر رہا ہے پتھے میں اور کوئی اس قسم کی یعنی ویسٹیج کو چان رہا ہے وہ بے تاشا کام ہے یہ سب لوگوں کو مل ملا کے ایسی فیکٹریوں کو ایسی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بڑی ویسٹیج جو برانی زمینوں میں ایسے فارم آسید سب کو اٹھا کے وہاں لیتے ہیں سر لیکن اس کے لیے تو ایک بڑا پروپر مائنڈ سٹیٹ چاہیے نا آپ کسی بھی اگر چھوٹی ارگنیزیشن میں کوئی امپلوئیر رکھتے ہیں بیس سے پچیس ہزار اس کی تنخواہ مختص کی جاتی ہے تو یہ تو کوئی میرے خیال ہے ڈیلی کا اتنا کمارے ہوتے ہیں کہ ان کا مائنڈ لیول اس والی سائٹ پہ ڈھلتا ہی نہیں ہے نہیں بجھائی ہے کہ آپ انہوں سے پوچھنا تھوڑی ہے آپ نے ملک کی بدنام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ نے میں نے سر ذاتی طور پہ ایک دو کا انٹرویو لیا اور میں نے ان کو کافی انسٹیگیٹ بھی کیا اس معاملے میں کہ آپ جو ہے مینت کیوں نہیں کرتے یا آئے میں آپ کو کوئی کام دلوا دیتی ہوں لیکن وہ منٹلی ہی پرپیرنی ہوتے ہیں بات صحیح ہے نہیں منٹلی ہوتے مائنڈ سٹ ہی ایسا بن گیا ہوتا ہے کہ ہم نے بیگنگ ہی کرنا ہے مجھے بیگنگ کرتی ہے آپ کتنے مولک ہیں دنیا میں ایک سو نوے مولک ہیں یا ننے مولک ہیں اس سب جگہ بیگنگ ہو رہی ہے کوئی تو پالیسی بنی آئی ہوئی ہے یہ تو نہیں مانیں گے اب ان کے نہ ماننے نہ ماننے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو سب سے پہلے تو اس بات کا عادی بنائیں اور دوسرا آپ ان کو ایک دم ایک ہفتے میں مسلسل اٹھاتے رہیں اور ان لوگ جوگوں پر شفٹ کرتے رہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ کھولیں ان کو عادی تنہا دیں روٹی رہ بیتر دے دیں ان کو نہائیں دلائیں اور ان کو وہاں کام کا عادی بنائیں ان سے بچوں سے کام لیں بڑوں سے کام لیں اور یہ چھے مینے آپ ویلڈ کول ان کو کہیں آنے جانے نہ دیں ان کے صحت کا بھی خیار رکھیں دوسرا ایک اور طریق اس کے ساتھ جوڑی ہوئی جو مسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے عادت جمعوں سے لگی ہوئی آپ نے تھوڑا ایک مہینہ اس پر ایکسرسائز کر کے کنٹینو اس پر کرنا ہے کہ فقیر نظر نہ آئے پھر آپ اس پر انعام رکھیں کہ جو پاکستانی شہری کوئی فقیر کو ڈھونڈ رہے گا اس کو پانچ سو رپیہ دیا جائے گا آپ دیکھیں گے لوگ ان کو خود تلاش کر کر کے مللو گلیوں سے آپ کے ساتھ پہنچا دیں گے اور کوئی فقیر پاکستان نظر نہیں آئے گا نہ بھوکا مرے گا اصل بات تو آپ نہیں یعنی کہ ہیومن کرنا ہے باہر کام ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کپڑے آپ نے دیکھیں جو چھوٹی ان کے جو بنے ہوتے ہیں گھر بنے ہوتے ہیں کپڑے کے یا لگا لیں گاز پوس کے ان کے اندر کئی دعویہ لاکھوں کروڑ ہیں میرے ایک ڈرائیور کا مجھے واقعی یاد آگیا ہے ٹاؤن شپ کے چوک پر اشارہ بند تھا تو میں ہرا ڈرائیور تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ساتھ ایک بابے نے آگے صدا دی کہ اللہ کے نام پر دے دوں تو میرے ڈرائیور نے پچان لیا اس لئے بابا تم فورٹ عباس کے رینے والے ہو ہاں تم انہیں کیسے پچانا ہے کہتا تم فلان گاؤں کے رینے والے کہتا ہے ہاں تو کہتا ہے تیرے تو بارہ ایکٹ زمین ہے ٹیوبر بھی لگا ٹریکٹر بھی لکھا او فاللہ بلکہ میں اس کو بیٹھلس ہوں اور دوسرے ایک اور طریقہ ہے کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس میں ایک ایڈیشنل سیسن جائج صاحب ہی ہوتے ہیں وہاں تو میں بیٹھتا رہا ہوں وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں کہی ایسے والدین بھی بدبخت ہیں جو آپ نے بچوں کو بقیادہ طور بیچتے ہیں بیچتے نہیں مراد دیلی ویڈجو کے اوپر بھیجتے ہیں وہ جا کے مانگتے ہیں پھر جاب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر ان کو ہم بلاتے تھے اجاج صاحب بلاتے تھے اجاج صاحب کو جا بلا کے پتا کرتے تھے کہ وہ اچھا پھلا کوئی ٹاؤنشپ میں رہا رہا ہے کوئی چونگی امر صدو میں رہا رہا ہے کوئی ساندھے میں رہا رہا ہے کوئی شدارے میں رہا رہا ہے انہوں کہتے ہیں یہ تمہیں کیا کر رہے ہو وہ لکھ کے دیتا تھا وہ لکھ کے دیتا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں آئندہ میں نہیں کروں گا لیکن وہ پھر کرتا تھا بچھے یہ کانٹین ہوئے اور یہ رہ گی پولیس پولیس پر ویسی ہے کوئی بھوئی ڈالا ہوا میں سمجھتے ہیں پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے پولیس کہاں سے ان کو روٹی کھلائے اگر آپ کہتے ہیں فقیر نظر نہیں آگا تو بچارے جو ہیں متعلقہ تھانا وہ گاڑیاں لے کے پانچزاز پکڑتے ہیں پھر ان کو روٹی کیسے کھلائیں کہ کچھ ان میں سے نشے گیادی بھی ہوتا ہے مرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے وہ کون سے فنڈز ہیں پولیس کے پاس کہ آپ ان کو سو دو سو تھانے میں رکھیں گے وہ وہاں کوئی بڑے ریسٹرز بنے ہوئے ہیں وہ کمرے بنے ہوئے ہیں تو بجائے یہ ہے کہ آر جی جو بھی حکومت لیتی ہے وہ ناکامی سے روشار ہوتی ہے اللہ جلینا موجود ہے کوئی کرنا چاہے تو کرے کوئی کرنا چاہے تو کرے سر کوئی امریکی خط ہے جس پہ حکومت کو بہت زیادہ ہی خوش فہمی ہے اس پہ آپ کیا رہے دیں گے ایسا کہ ہاتھ آگئے کیسی بات آپ نے چھیل دیا ہے ہاں جو بائیڈن نے ہمیں خط لکھا ہے وزیرین پاکستان کو تو اس سے پہلے ڈوناللو نے کہا ہے کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو تیل تو ہم نہیں لینے دیں گے اور گیس بھی نہیں لینے دیں گے تو سارا گیس اور ٹرول آ جاتا ہماری معاشی حالت بہتر ہو جاتی اب یہ ہے کہ اس کو ہم بیلکم کرتے ہیں امریکی پریزیڈنٹ کے خط کو وزیراعظم کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کو مبارک بات دی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کال پرسوں کے تمام چینل اس کو اس طرح دکھا رہے ہیں کہ جیسے لوڈیاں ڈال رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کا صدر عیوب خان جب جا کے امریکہ میں اُترتا تھا تو آگے پریزیڈنٹ اس کو اس سے اقبال کرتا تھا اور یہ تھا پاکستان اور پھر یہ ہے کہ ملکہ جو الزبت ہے وہ بقیدہ ائرپورٹ پر موجود ہوتی تھی اور لاہور آگے ٹھائر جاتی تھی کالا باگوں میں رات رہی ہے وہ مجھا یہ ہے کہ اب ہم ایک خط پر انہیں ٹیلی فون نہیں کیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم انوائرمنٹ پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر جو سلاب آئے تھے آپ نے سندھ میں آئے سلاب پاکستان اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ پاکستان ایک فلیگ کا مالک ہے جس نے یہ چیزیں کو پٹ کیا کہ ایسی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے یعنی یہاں سلاب آ رہے ہیں انہونیاں ہو رہی ہیں ہواوں کے دباؤں سے بادل بن جاتے ہیں علاقوں کے علاقے خالی ہو جاتے ہیں دیکھ اس میں دور آئے ہیں کچھ لوگ اس کو کلوڈ برسٹ نہیں کہتے کچھ لوگ اس کو مین میڈ بھی کہتے ہیں جس طرح آج آج تک بھی یہ تھیوری جو ہے کورونا کی وہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے یہ کہتا ہے یہ مین میڈ ہے یہ وائلیشن ہے پھر آپ نے دیکھا جو ویکسینیشن لگی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھیں لیکن وہ بھی ہے کہ ابھی تک مچور نہیں ہوئی تھی اور جسم کو وہ کرتی رہتی ہے اس کے کنسید کنسید بھارا وہ میڈیکل والے جانے تو اس کا بار میں دو اس کا پڑھنی ہو لگا سنتے ہم رہتے ہیں کہ یہ بھی ایک دنیا میں ایسا کیونکہ چیز چائنا نے الزام لگایا تھا اور چائنا نے بقیدہ الزام کہا تھا جی ایسے ہوا ہے وہ جو بنائی جا رہی تھی چیز اور یہ تو بات ہے کیمئے بھی جنگیں ہوتی ہیں اور کیمئے جنگیں آئندہ ہونی ہیں اور اسی طرح اسی طرح ہی آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وائرس ہی دریافت ہوگا انسان انسان کا دشمن ہے ایٹم بام تو چلنے سے رہے یا مندوکیں ہیں اور گولے اور دو ٹینک ہتروا رہے ہیں اور نیزے یہ تو ہوگا نہیں اب یہی ہے کہ کسی بھی ہدا نہ کرے اب یہی وائرس یہ لڑائی ہے پوری دنیا میں اس کو پیدا کیا جائے گا اور پھر بے موسمی بارشی وہ کون برسا رہا ہے اور اس پر بھی کنٹرابرشل تھیوری ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ سندھ میں جو بلو جسہ میں تباہی اور بربادی ہوئی آئے نا علی نا وہ بقیادہ سٹیڈی ہوئی ہے کہ وہ کہاں سے آگئے بادل برستے رہے اور پھر یہ ہے کہ ہزار کلو میٹر آپ کہتے ہیں ہزار ہوں کلو میٹر کے اوپر وہ پانی پانی ہے دستہ میٹر اور چھے جے میٹر کہاں سے پانی آگیا پھر یہ ہے کہ آپ نے تباہی بربادی ہوئی ہے اصل میں صورتیار یہ خط کی تاکہ اب مدود رہتے ہیں وہ یہ ہے چلو دیر آئے درست آئے کہتے ہیں کہ اس نے جفا کے بعد ہوا ہائے اس پشے مان کا پشے مانو نا ہم تو اچھی تو اکوات رکھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا جس طرح دوستی رہے ہم تو اچھی تو اکوات رکھتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے آپ کی رائے جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم باک سر ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں ایک واقعہ بشام کے علاقے میں پیش آیا جس میں پانچ چینی جو ہے وہ شہید ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کئی دیشتگردی کے بعد خراب نہ ہو جائیں کیونکہ پہلے بھی کچھ چینی پاکستان میں جب شہید ہوئے ہیں تو چین نے کافی اس پہ سختی سے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا تو کیا آپ اس پہ رائے رکھیں گے اور ہمارے ساتھ اسی پہ رائے دینے کے لیے موجود ہیں غازی او دین بابر سینئر تجزیہ کار بھی ہیں سر تینکیو سو مچ آپ کے وقت غازی صاحب غازی صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ آرٹیکل بھی لکھا ہے اور بڑا اچھا لکھا ہے یہ چائنا پاکستان کنفلکٹ یا افغانستان کی طرف سے وائی ڈیزائن ہے یہی بیسے ہو رہا ہے اس میں چیزیں کچھ دیکھنے والی ہیں ہم افغانستان کی رفت سے پاس پتہ رہے ہیں کہ افغانستان میں یا افغان حکومت کے تونے میں اوٹھا جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو جب سے افغان تالبان سے ان کے ساتھ زیادہ انگریز وہ چائنا کی حق میں ہے زیادہ کہ وہ مطلب تو ہم سمجھتے ہیں کہ چائنیز کو تالبیٹ کرنے میں افغان گورنمنٹ کا کچھ فائدہ نہیں فائدہ کیوں نہیں اگر انویسٹمنٹ وہاں کر جاتی ہے یعنی پاکستان انسیف ہو جاتا ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو یہ تارگٹ اچیو ہو رہے ہیں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایسے واقعات کرنے میں ان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے جو افغانستان میں ہو رہی ہے اس کا بینفشری خصے کے اندر ہمارا ایران ہے ایران پہ سکتے ہیں یہ ایران پہ ہے ایران کی اپنی ایران کی چیزیں ہیں اور پاکستان کی اپنی ہیں پاکستان اپنی اپنی ایک دقیقیت پاکستان میں دیکھنے والی چیزیں اس کی حقیتی ہیں پاکستان کی جورمیٹا چائنے کے ساتھ زیادہ راپتے میں پاکستان سے بھی زیادہ راپتے میں اور اسی طرح پاکستان پاکستان کے حقیت پاکستان امیرسہ اور چائنہ کے بیچ پچی یہاں پہ مسائل ہیں ہم دونوں ملکوں مسائل نہیں وہاں سے دونوں ایک بڑی واضح پالیسی چائنہ کے ساتھ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان 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 ملک کو کہا دیا کہ ہم نظر رکھیں ہونے نہیں دیں گے یہ جو گیس پائپ لائن ہے تو اس سے بڑا تھٹ کیا ہو سکتا انہوں نے ساتھ چائنہ کو بھی ریزر تو رکھا ولی لیکن آج انہوں نے تردید کی ہے تردید تو سمپل بات ہوتی تردید لو کر رہتے پھر یہ کون کر رہا ہے کون کر رہ رہ ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کی تریڈ جاری ہے ایسی ہے وہاں پہ بھولتے نہیں ہے پاکستان اگر کچھ اپنی فائدے کے لیے اپنی قوم کے مفاق چاہتا ہے تو اس پر بات لگ پاکستان اگر ایران سے کیا ایران پاکستان جیسے کسی بھی فائدے میں مطابق ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ نہ ہو سیکھیں ایران کے ساتھ نہیں جاتے کیونکہ امریکہ نے ہمیں ارڈنیٹ دیا کوئی ارڈنیٹ نہیں دیا ہمارے پاکستان نہ ہے ہم مہنگی گیر مہنگی مہنگی مجھبور ہیں قدر سے لیکن ہمیں مجھبور کر دیا اور ہماری حکومت شاید کوئی خود مختارانہ جیسے کرنے کرنے کی نہیں آپ نے ابھی بڑی خاص بات کی آپ نے کہا کہ وہ بھی نہیں تو پاکستان کے حکومت کے انر جو ہیں کافی موسر رو وہ اس میں زہد اس اس ہر دروازہ توڑ اندر ظاہر ہوتے ہیں اور کئی چیزیں جو سری پر بتا نہیں سکتے بجا یہ ہے کہ وہاں سے تو وہاں سے ہو رہے ہیں یہ یہ کہنے بہت بہت پاکستان اپنے اپنے بات یہ کہ پاکستان کی اندر بیچ لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان مفاد میں کیا ہے اور ان کو اپنی چوت چھوٹ نہیں پڑے گا کیونکہ کسی ایک سائید پہ خراب ہونا پڑے گا جو ہے کسی دنیا کی تو بابر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سی پہ جس کو کہتے ہیں عام لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ جگو آدھر میں ایک مندرگاہ بننی ہے اور ایمپورٹ ہونی ہے وہاں جہاز آئے گا وہ تو آخری تھا پہلا تو تھا انفرسٹرکچر دوسرا تھا انڈسٹریلیزیشن یعنی جہاں 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 بھی ہے باکی تو یہ چیزیں باتا نہیں کہا کہ انہوں نے ایک صادی سلک کی بات کرتے ہیں صادی اس کی مندرگاہ کی بات کرتے ہیں آخر جو چیز تھی انڈسٹریلیزیشن جو پاکستان کی ہوئی اور اس پہ تو بھی تک برکی نہیں ہوا نہیں پر گرین ٹرین ہے یا وہ اس کو کہتے ہیں میٹرو کہتے ہیں اس پر انویسٹمنٹ کیسے انہوں نے اگری کیا دیکھیں یہ تو جب آپ کی حکومت ایک سائیڈ بھی کھڑی ہو جائے گی اور وہ نان پروسٹی بلک پرسٹس شروع کرتے گی وہ دیکھ اسے چائنا کو کیا فرق پڑتا ہے اس میں تو پیسہ تھی یا سوٹ لے گی نہیں اس میں اس میں آپ تو سمجھتے ہیں ایس سوٹیز بنتے ہیں جو خوم کے اوپر بوجھ ہے یہ تو ان کو دیکھنا چاہیئے تھا نہیں لیکن فیزیبیلیٹی جب بنتی ہے ہے وہ پراجکٹ رسکس ہوتے ہیں کہ ون بھائی ون اس میں انویسٹمنٹ ہوگی کتنا پورشن کمپلیٹ ہوگا پھر دوسری قصد آئے گی تو یہ کیسے درمیان میں لیکج ہوگئی جب حکومتیں حکومتوں کی سائیڈ کرتی ہیں وہاں پہ لوگوں کے اندر لیبریش بہت ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی قومت کو خود سوچنا چاہیئے ایسے جسے بھی پراجکٹس ہیں جو ڈان لیتی چھوڑا ہے وہ پراجکٹی پراجکٹس ہونے چاہیئے جسے قومت کو حائلہ اور ملک کو حائلہ ایسے پراجکٹس نہیں ہونے چاہیئے کہ جو آپ کو اگر بیاہار دینی سے آپ کو مکلوز کریں جنرل باجہ پا جو الزام لگاتے ہیں آمن نمیر اس نے ڈائریکٹلی کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ 45 پرسنٹ ری کمیشن لوگوں نے لیا ہے تو اس حالات کے ہوتے ہوئے پھر کون سا منصوبہ کامیاب ہونا تھا چاہیے نا پھر اس پر رائٹ وے کیونکہ وہ تو درست سمت میں کھڑا ہو گیا کہ میں کیا کروں دیکھیں وہ ان کی بات کا بھی یقین نہیں کیا رہا تھے کب وہ کبھی سوچ کہتے ہیں کبھی سوچ کہتے ہیں اگر وہ ایسا تحرم ربنے دور میں کوئی ایسا تحرم نہیں ہوا ان کے پاس پورا اشتیارات تھے اور انہوں نے ان سب کو جبارہ واپس دیکھ گیا ہے تو وہ بات سوال کی بات کی تو میں انتیت نہیں ہے لیکن بارال حکومت کے اندر اس وقت سمت ہو رہی ہے جس نے بھی معاملات میرا کی بات کیا کہ جس نے معاملات پر سنگ پہتے ہیں کہ وہ باہر بات کی مضموط نہیں ہے یہ حکومت کے اندر بھی کم دوری ہے علینا بھو بے دیشل کہہ کارلت نے کراچی کا اور لاہور کا موزن کے اوٹھائیں بڑا کام ہے تو پوچھو کہ کیا صورتیار سر میں آپ سے سوال کروں گی آپ کی رائے جانے گے کہ کراچی اور لاہور میں اس جو دکیٹیوں کی واردات ہیں سر اس میں مقابلہ چل رہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے ہم تو پھر دیشتگردی تو چھوڑے انرلی جو معاملات ہیں وہ ہی ٹھیک نہیں جا رہے ہیں ڈکیٹیاں ہیتنی ہو رہی ہیں کہ کامپیٹیسن لگا پڑے ہیں دیکھیں بات یہ کہ جسی اس وقت میں اگدائی گوچک ہی ہے آپ آپ نے پوری مفاد میں تو کوئی چھتے نہیں ہوئی چھتے پوچھتے ہیں ایسی ہے بلکوں کو آپ نے خود بے طرف لے گئے ہیں کہ آپ نے بسکل لوگوں کا مقابانی کی بات کرتے ہیں بسکل ایسی ہے اور پھر اس صورت میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لائنڈ نیا لائنڈ ایڈرڈ آٹر کی سیٹویشن کو کہتے ہیں اور وہاں بھی سیٹویشن یہ ہے کہ آپ غریب آزی مارکہ ہے وہ چاہیے کراچی ہے چاہیے لاہور ہے لاہور بھی لاہور بھی بھی سورتحال کراچی جیسی ہی ہوتی جاتی ہے یہ سوئی ایسی بات نہیں ہاں مروزانہ جو کراچی کے مطلق جاتے ہیں کہ وہاں شاید خوف نقصورت جاتا ہے لاہور بھی جو ریشو ڈیلی ہے اس لحاظ اسی دنوں میں جو نیا سال ہے اس میں بیس ہزار چارسو بیس ہزار چارسو اسی کیسیز ہیں اس میں شاہد سابقی سن بہت سے کیسیز ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہو رہے جو ریپورٹ نہیں ہو رہے یہ دو سو چھپنجہ تو ڈیلی ہے جو ریپورٹ ہو رہے ہیں دو بیس ہزار چارسو چی بنتے ہیں یہ اسی نئے سال میں چوبیس میں جبکہ بھی چوتہ مہینہ ابھی بھی نہیں آیا ابھی پرسٹ اپریل بھی ایک دن بعد ہے دیکھیں اب اداروں کی تفضیحات جب تک لوگوں کی جو جس ہفارت نہیں ہوگا اس وقت چیزیں پہتر نہیں ہوگی اس وقت جو ہے پولیس کی تفضیحات کچھ ہو رہے وہ جب لوگوں کو کچھ کرنے کیلئے اپنا کام کرنے ہیں مولک کے لیے تو کوئی کام کرنے ہیں ان حالات میں انویسٹمنٹ کے مطلق آپ کی کیا رہا ہے ان حالات میں مولک میں لوکل انویسٹمنٹ کا مستقبل کیا ہے اور غیر ملک انویسٹمنٹ کے جو اس طرح اشارے آ رہے ہیں وہ خوشیاں دکھائی جا رہی ہیں یا موزنی کچھا خواب دکھائی جا رہا ہے کہاں تک ہم کام جاں ان حالات میں جبکہ آٹھ ہزار جب ملزم ایف یا دن جو پکڑا جاتا ہے آٹھ ہزار آٹھ ہزار وہ صرف ان میں چوتالی بندوں کو سزا کراچی ہوتی ہے عدالتوں سے تو ان حالات میں تو دندنا تھے پھر اتنے ایک کار چور کہتا ہے میں تو کروں گا چوری ہیں میں دس دس دوا پکڑا گیا ہوں مجھے کہ کر لیں گے تو یہ کیا کریں پھر مجھے بتائیے بات یہ ہے کہ جب ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ایک چوکر ڈپارٹمنٹ بناتی ہے وہاں بکا نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ ان کو پولیسنگ کریں وہ لوگوں کو جو ایسا دیا فرام کریں اس کا اثر کام کیا ہے وہ بات اس میں چیزیں جب آپ ان کو فرام کریں گے تو ملت ملت کی اثر ساروں بات اسی چیزیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت غازی الدین بابر سینئر تجیزہ کار ہمارے سے ٹیلیف آن لائن پر موجود تھے بڑے سر اچھے انہوں نے پوائنٹ جو ہیں وہ بتائیں ہیں اور یہ ان کا بڑا یہ ایک اہم پوائنٹ تھا کہ سب جب ٹک ٹاک اور فیم پانے کی چکروں میں ہوں گے تو پھر حالات تو پھر یہیں ہوں گے اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد سب کو دیئے ہیں اجازت اپنی خاص دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ پس